اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سپائیڈر نیوز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی وبا جس نے دنیا کے تقریبا ہر ملک کو متاثر کیا ہے لیکن دس ممالک ایسے ہیں جہاں اب تک اس کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا لیکن کیا واقعی ممالک کوویڈ نائنٹین کے اثرات سے دور ہیں جانتے ہیں کہ وبا کے بعد وہاں کی حالات کیا ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مہبانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ باکس میں پاکستان زندہ بات پاک آرمی پائندہ بات اور اپنے گمنام ہیروں کو نارا کومنٹ کرنا مت بھولیے گا دوستوں سن 1982 میں کھولا گیا پلاو ہوتل اس وقت ایک بڑی چیز ہوا کرتا تھا اس ہوتل کا بڑا نام تھا کیونکہ اس وقت وہاں کوئی دوسرا ہوتل نہیں تھا اس وقت سے آسمانی رنگ کے بحر القاہل سے گھرے ہوئے اس چھوٹے سے ملک نے سیاحت کا بھرپور لطف اٹھایا سن 2019 میں تقریباً 90 ہزار سیاہ پلاو پہنچے یعنی اس ملک کی کل آبادی سے پانچ دنہ زیادہ سن 2017 کے آئی ایم ایف کے عداد و شمار کے مطابق ملک کی جی ڈی پی کا 40 فیصد سیاحت سے آتا ہے لیکن یہ سب کرونا سے پہلے کی باتیں ہیں پلاو کے سرحد مارچ کے آخرے دنوں سے بند ہیں تقریباً اسی وقت سے جب انڈیا میں پہلے لاگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا تاہم پلاو دنیا کے ان دس ممالک شمالی کوریا اور ترکمانستان کو چھوڑ کر میں سے ایک ہے جہاں پر کرونا انفیکشن کا کوئی سرکاری معاملہ ریپورٹ نہیں کیا گیا لیکن کسی بھی انسان کو متاثر کیے بغیر کرونا وائرس نے ان ممالک کو تباہ کر دیا ہے دی پلاو ہوتل مارچ سے ہی بند ہے اور یہ واحد ہوتل ہی ہے پلاو کے تمام ریسٹورنٹ خالی پڑے ہیں سیاہ جہاں سے تحائف خریدتے تھے وہ دکانیں بند ہیں اور صرف وہی ہوتل کھلے ہیں جو پیرون ممالک سے واپس آنے والے پلاو کے شہریوں کو کرنٹینہ کی ظہورت فراہم کر رہے ہیں وہ دس ممالک جہاں کوویٹ نائنٹین کا کوئی معاملہ درج نہیں ہے یہ وہ دس ممالک ہیں پلاو، مایکرونیشیا، مارشل جزائر، ناورو، کریباتی، سلیمان جزائر، ٹولو، وانواتو اور ٹونگا یہ دس ممالک وہ ہیں جہاں کرونا وائرس کا کوئی بھی معاملہ درج نہیں ہے دی پلاو ہوتل کے منیجر برائن لی کا کہنا ہے کہ یہاں کا سمندر دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ خوبصورت ہے ان کے مطابق یہ آسمانی رنگ کا نیلا سمندر ہی ہے جو انہیں کاروبار دیتا ہے کوویٹ سے پہلے ان کے ہوتل کے چوبن کمروں میں سے ستر اسی فیصد ہمیشہ بھرے رہتے تھے لیکن سرحدے بن ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا ہے برائن کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس لیے مقامی لوگ تو پلاو ہوتل میں نہیں ٹھہریں گے ان کی ٹیم میں تقریباً بیس ملازمین ہیں اور انہوں نے اب تک سب کو ملازمت پر رکھا ہوا ہے تاہم ان کے کام کے اوقات کم کر دیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے ہر روز کام تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے رکھ رکاؤ کا کام کسی حصے کی تزین و آرائش کا یا دوسرے اقسام کے کام لیکن خالی ہوتل میں مینٹیننس اور تزین و آرائش کا کام ہمیشہ تو نہیں کیا جا سکتا برائن نے کہا میں اس طرح مزید چھ ماہ تک چلا سکتا ہوں لیکن اس کے بعد مجھے ہوتل بند کرنا پڑے گا برائن نے صورتحال کے لیے حکومت کو مدر الزام نہیں ٹھہراتے ہیں کیونکہ حکومت نے پلاو کے رہائشوں کو مالی مدد کی پیش کش کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا کی وبا کو کامیابی سے ملک سے دور رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنی سطح پر اچھا کام کیا ہے لیکن پلاو کے سب سے پرانے ہوتل کی اگر یہ حالت ہے تو وہاں جلد ہی کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے پلاو کے صدر نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ یہ کم ستمبر تک ضروری فضائی سفر دوبارہ شروع ہو سکتا ہے دریسنا یہ افواہیں بھی ہیں کہ تائیوان کے ساتھ پلاو کا ائر کوریڈور بنانے کے مطالق بات چیت ہوئی ہے جس سے سیاہوں کو آنے کی اجازت ہوگی بہرحال برائن کا خیال ہے کہ یہ جلد ہونے والا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو دوبارہ کاروبار کھولنا ہوگا شاید نیوزی لینڈ یا اس طرح کے دوسرے ممالک سیاہوں کے لیے ائر ببل شروع کریں ورنہ یہاں کوئی بھی کاروبار فائدہ مند نہیں ہوگا اسی طرح پلاو سے چار ہزار کلومیٹر فاصلے پر مشرق میں وسی بحر القاہل میں مارشل جزائر واقع ہے پلاو کی طرح کرونا سے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے ہوتل رابرڈ ریمرز یہاں کا ایک مشہور ہوتل ہے جس کی لوکیشن شاندار ہے کوویٹ سے پہلے ہوتل کے 37 کمروں میں سے تقریباً 75 سے 88 فیصد ہمیشہ بھرے رہتے تھے یہاں پر بنیادی طور پر ایشیا اور امریکہ کے سیاہ پہنچتے تھے لیکن جب سے سرحدے بن ہیں ہوتل میں 3 سے 5 فیصد کام باقی بچا ہے اس ہوتل گروپ کے لیے کام کرنے والی سفیہ فاولر نے کہا ہے ہمارے پاس پہلے ہی دوسرے جزیروں سے آنے باروں کی تعداد محدود تھی لاگ ڈاؤن نے تو سب کچھ ختم کر دیا قومی سطح پر کوویٹ نائنٹین کے وجہ سے مارشل جزائر میں 700 سے زیادہ ملازمت جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو کہ 1997 کے بعد سے بڑی کمی ہے ان میں سے 258 ملازمت پوٹل اور ریسٹوران کے شعبے میں جانے کا خدشہ ہے لیکن مارشل جزائر کی خود ساختہ تنہائی سے سیاحت زیادہ متاثر ہوئی ہے کیونکہ بلاو کے مقابلے میں مارشل جزائر سیاحت پر کم منحصر ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ فش انڈسٹری کا بند ہو جانا ہے ملک کو کوویٹ سے پاک رکھنے کے لیے متاثرہ ملکوں سے آنے والی کشتیوں پر مارشل آئیلنڈ کی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی آئید ہے اندھن کے ٹینکروں اور کنٹینر والے جہازوں سمیت دیگر بڑی کشتیوں کو داخلے سے پہلے چودہ دن تک سمندروں میں کرنٹینہ کی ہدایت دی گئی ہے ماہی گری کے لائسنس منصوب کر دیے گئے ہیں اور کارگو پروازوں میں بھی کمی کی گئی ہے مختصرا یہ کہ آپ وائرس کو ملک سے باہر رکھ سکتے ہیں لیکن اسے شکست نہیں دے سکتے کرونا آپ کو ایک نہیں دو دوسرے راستے سے متاثر کر سکتا ہے تاہم صوفیہ کو امید ہے کہ چیزیں جلد اچھی ہو جائیں گی کچھ ممالی کوویڈ نائنٹین کے لیے سرخدوں کی بندش کی وجہ سے واقعہ تن غریب ہوئے ہیں لیکن سب پھر سے سرخدیں کھولنے پر راضی نہیں ہیں ڈاکٹر لینڈ ٹاریو ونڈا وانواتو محکمہ سہتیامہ کے ڈائریکٹر ہیں وہ تین لاکھ کی آبادی والے دار الحکومت ریپورٹ بلا میں کام کرتے ہیں ان کا تعلق امبے سے ہے جس کی آبادی تقریباً دس ہزار ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امبے کے لوگوں سے بات کریں گے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ سرخدوں کو بند رکھنے کی وقالت کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس وبا کو ختم ہونے تک سرخدوں کو بند رکھنا چاہیے کیونکہ انہیں وبا کا خوف زیادہ ہے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ڈاکٹر لینڈ کے مطابق وانواتو کے اسی فیصل لوگ شہروں اور بازابتہ موشت سے باہر ہیں ان کے مطابق انہیں بندش پر کوئی اعتراض نہیں وہ کسان ہیں جو اپنا کھانا خود پیدا کرتے ہیں وہ مقامی اور روایتی موشت پر منحصر ہیں اس کے باوجود ملک کو نقصان سے بچانا مشکل محسوس ہوتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اندازہ ہے وانواتو کی جیڈے پی میں دس فیصد کمی واقع ہوگی جو سن انیس سو اسی میں آزادی کے بعد وانواتو میں سب سے بڑی کمی ہوگی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوویٹ کا اثر یہاں طویل عرصے تک رہے گا جولائی منگ کی حکومت نے یکم ستمبر تک کچھ محفوظ ممالی کے لیے اپنی سرخدیں دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن یہ منصوبہ منصوب کر دیا گیا کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ایک بار پھر کیسز میں اضافہ ہوا ہے ڈکٹر ٹاریو گنڈا کا کہنا ہے کہ پریشانی اور سرخدیں کھولنے کی ضرورت کے باوجود ہم جلدبازی نہیں کریں گے پاپوہ نیو گنڈی کی مثال دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ جولائی کے آخر تک کوئی کیس نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے جلدی کی اور انفیکشن آگ کی طرح پھیل گیا اسی لیے ہم فکر مند ہیں کلیل مدتی حل ملازموں اور کاروباری افراد کو کچھ مالی مدد فراہم کرنا ہے اور طویل مدتی حل کرونا ویکسین کا انتظار کرنا ہے اس وقت تک سیاہوں کو یہاں لانے کے لیے ائر بابل سے توقع کی جا سکتی ہے لیکن ماہرین کے رائے یہ ہے کہ اس پر عمل درامت مشکل ہوگا اور جیسے ہی وانواتو کے ستمبر پلان میں دکھا گیا ہے کہ ائر بابل سے متعلق منصوبے بہت آسانی سے پھٹ سکتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ائر بابل منصوبہ آزمائیں گے لیووی انسٹیٹیوٹ میں پیسیفک جتائیت پروگیم کے ڈائریکٹر جوناتھن پریکے نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ان ممالک کے پاس خود کو الگ دھلک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہاں نے کہا کہ اگر ان ممالک نے اپنی سرخدے کھولی بھی رکھی تو بھی سیاحت کے لیے اہم ایسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے اپنی سرحدے بند کر رکھی ہیں لہٰذا یقینی طور پر یہاں دوہری پریشانی ہے انفیکشن اور بیماری کے ساتھ معاشی بہران بھی ہے صحیح جب آپ تلاش کرنے میں سالوں کا وقت لگ سکتا ہے کہ کرونا کے دور میں صحیح فیصلہ کس نے لیا تھا اور غلط کس نے لیکن پیچھے مون کر دیکھنے پر بحر القاہل میں پھیلتے جتائر کا اپنی سرحدے بند رکھنے کے فیصلے کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساز لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے دوست جنید اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ